ناظرین اسلام علیکم جوٹ کی ستیاب میں بے تہاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ڈیان سے ایک کے بعد ایک دگر دروازوں کو کشادہ کرتے ہوئے لاکھوں کیوزک پانی کا اخراج بڑے پیمانے پر جاری ہے جس کی وجہ سے ہر طرف پانی ہی پانی دیکھا جا رہا ہے عام زندگی مفلوج ہو کر رہے گئی ہے حکومت کے حکامات کے پیش نظر تمام اسکول اور سرکاری اداروں کو تاتل دے دی گئی جبکہ لگاتار اور مسلسل بارش کی وجہ سے شہر کی سرکے جھیلوں میں تبدیل ہو چکی ہے ہر طرف پانی ہی پانی دیکھا جا رہا ہے جبکہ ڈیان سے پانی کا اخراج مسلسل جاری ہے اداروں ڈیان کی ستے پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہر طرف پانی دیکھا جا رہا ہے 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 موسیقی 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 محکمہ موسیقی کی جانب سے جاری گردہ امکانہ سچ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ریاست تلنگانہ میں پانی کا توفان دے گا جا رہا ہے گلاب توفان کے تحت یہ بارش پورے تلنگانوں کا اپنے لپیڈ میں لے چکی ہے جبکہ تلنگانہ کے پندرپلی ڈسٹرک سریپوڑا علمپلی پراجٹ کی ستیاب میں بے تاہشہ اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پراجٹ کے چالیس دروازوں کو کشادہ کرتے ہوئے پانی کا بڑے بیمانے پر اخراج کیا جا رہا ہے موسیقی 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 اسی طرح آصف آباد کمرم ہم زلے کے کمرم ہم پراجیکٹ میں بھی پانی کا اضافہ ہوا ہے یہاں بھی تین دروازوں کو کھولتے ہوئے پانی کا اخراج کیا جا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی